اب ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے سلائیڈ شو کو ہم کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں بسیکلی پریزنٹیشن بنانے کا مقصد جو یہ ہے کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کو شو کر سکیں اپنی آرڈینس کو تو اس کے لیے ہمیں سیٹ اپ کرنی پڑے گی اپنی پریزنٹیشن تو ہم سلائیڈ شو پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس سیٹ اپ گروپ کے اندر سیٹ اپ سلائیڈ شو کا جو آپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں پریزنٹیڈ بائی ای سپیکر فل سکرین براوزڈ بائی اینڈیویجوال وینڈو براوزڈ ایٹ اکی آسک اگر ہم اس کو ایز سپیکر پریزنٹ کر رہے ہیں تو فل سکرین پر یہ ڈسپلی ہوگا اگر ایز اینڈیویجوال کر رہے ہیں تو اس کو ہم کلک کر دیں گے تو یہ صرف وینڈو ویو میں ہمیں دکھائے گا شو آپشنز لوب کنٹینیویسلی انٹل اسکیپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزنٹیشن چلتی رہے گی انٹل جب تک کہ میں اسکیپ نہیں دباتا شو ویڈاوٹ نیریشن شو ویڈاوٹ اینیمیشن اگر میں نے کوئی نیریشن یا اینیمیشن ایڈ کی ہوئی ہے تو اس کو میں یہاں سے ختم کر سکتا ہوں اس آپشن سے اس کے علاوہ جو پین کلر ہے میرا اس کو بھی میں یہاں سے چینج کر سکتا ہوں اور لیزر پوائنٹر کا جو کلر ہے وہ بھی یہاں سے میں چینج کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کون کونسی سلائیڈ چاہتا ہوں کہ دسپلے ہوں all یا from 1 to let's say 4 چاہتا ہوں کہ دسپلے ہوں ٹائمینگز اگر میں نے کوئی سیٹ کی مہین ہے اپنی پریزنٹیشن کی سلائیڈز کے لیے تو وہ بھی دسپلے ہونی چاہیے یا اس کو مینویلی بھی میں کر سکتا ہوں show presenter viewer یہ monitor کیلئے use ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دو یا تین monitor ہوں جب آپ یہ select کر لیں تو ok کر لیں اب آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ set up ہو گئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی